اسلام کے ویورز کیا حالیں آپ سب کی امید کرتی ہوں آپ سب لب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی یہاں پر بلکل خیدیست ہوں میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ ہر جائے سوائے شاید آپ کی پوری کریں اور جس سے کوئی بھی مشکل یا پریشانی کوئی بھی دکھیا تکلیف ہے تو اللہ پاک اس اتنا خاص رحم و کرم نازل کریں آمین سم آمین میں آج بہت دن کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں بنا رہی ہوں آج آلو میتھی کی سبزی جو کہ بہت ہی مشہور سبزی ہے سب کے گھر میں بنتی ہے یہ اور یہ سردیوں میں ہی بنتی ہے تو یہ سردی میں میں فرس ٹائم بنا رہی تھے اس سردی کے اندر تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسی بھی شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین پاو میتھی دیئے جس کو میں نے رات میں ہی کاٹ کے رکھ لیا تھا توڑکا کے رکھ لیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے سباہ دھونے کے بعد دھویا اچھی طرح اور اس کو میں نے کاٹا اور اس کو کارسٹ کا پاویی د więksڈیہ م soughtا ہے اس کو یہاں پر involvement تھا اور میں نے اlehی اس کو کار gauche حسن��� دیا تا کو یہیں بھیگو دیا اور یہ بہت چھنک مسالوں میں بنتی ہے یہیں اس میں بہت زیرolution نہیں جاتے ہیں جو مسالے میں جائیں گے تو اس طرح سے م نمی نہیں وہی آپ سے جس میں جائیں گے geben size میں شیب دی ہے لستان کی جوے لیے ہیں ح� جن کو میں نے کٹ کر لیا ایک تیماترا لیا اور 5-6 حریمچے لیا سبزی میں بناتی ہوں اور میں حریمچوں میں بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے پتیلی کی ان میں ائل دالوں گی اور یہ سرسوں کا عاوائل ہے اور سبزی میں کھانا سرسوں کے عاوائل میں بناتی ہوں کوئی سبھی کھانا بنے اور سبزی تو بہت ہی تسٹی بنتی تو ائل کو گرم کرنے کے بعد مینے لستان اور پیاس دونوں کے ساتھ ڈال دیا تھا تو اب ہمیں اس سے اتنا golden fry کرنا ہے کہ اس میں زیادہ تیز کلر نہ آئے بس لائٹ سا golden کرنا ہے اور جب خوشب اچھی سے آئے لگے تو اس کے بعد ہمیں جو چیزیں ڈال دی نہیں ہے وہ پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں تو میں تو میں کافی دن سے ویڈیو شیئر نہیں کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ شادیاں چل رہی تھی شادیوں میں جو ہے کسی کو بھی ویڈیو میں آنا پسند نہیں تھا ہماری ہے سب منا کر رہے ہیں ہماری نہیں بناو ہماری نہیں بناو تو پھر میں نے کافی بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے تو اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے ویڈیو نہیں بنائی مزید شادیوں کی صرف مائیوں کی آپ لوگوں سے شیئر کی تھی جیسے ویڈیو تو وہ میں نے اپنوں کو دکھا دی تھی اچھا یہاں پر میں نے اس میں پیاز گولڈن براؤن ہو گئی ہماری اور اس میں میں نے اپنی میتھی دال دی ٹیماتر اور ہریمشی دال دی نمک دال کے اس کو ہم ڈھکی اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے یہ بیٹ جائے میتھی اس کے بعد ہمیں آگے کا پروسیر کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں تو میں نے اس لئے آگے کوئی مزید ویڈیو ہی نہیں بنائی اور شادیاں تو ماشاءاللہ بہت ہوئی ہیں تو بہت مزا آیا بہت انجوائے کیا اس کے بعد یہ تھکن مجھے اتنی ہو گئی تھی کہ میں نے کافی ان تک فیل ویڈیو ہی نہیں بنائی کیونکہ مہمان کافی ہمارے گھر میں رکے ہوئے تھے اچھا دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کر آئے کہ یہاں پر ہمارا بن رہا ہے چکن کون سپس آتھی اور یہاں پر میں نے چکن کو اچھا سا واش کر کے میں نے پانی دالا پتیلے کے اندر اور اس میں چکن دال دی اپنی میں نے اور نمہ کو اس میں بلیک پیپر شامل کر کے ہم اس کو اتنا بوائل کریں گے کہ یہ اچھی سی چکن ہماری گل جائے بلکل اور ہماری یخنی اچھی سی تیار ہو جائے اور پندرہ بیس منٹ میں آدھے گھنٹے آدھے گھنٹہ تقریب ہمیں اسے پکانا ہے اچھا سا سلو واش پہ اسے کور کر کے اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی اچھا یہ تو ویسے تو میں رسی بھی گئی مرتبط دے چکیوں اپنے چینل پر لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے چینل پر نئے نئے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں چبزی بیٹ گئی اچھی خاصی ابھی اس کا پانی خوشک نہیں ہوا ہے بلکل ابھی اس کا پانی بلکل خوشک نہیں ہوا ہے اس کے اندر ہم اب دالیں گے اپنے آلو شامل کریں گے اس کے اندر ہم اور آلو دالنے کے بعد اس کو مکس کر کے اچھا سا ہم اتنا سلو آنش پہ پکائیں گے کہ ہمارے آلو بھی کل جائیں اور میتھی کا پانی سارا ڈرائ ہو جائے اور اس کو اچھا سا پھر تیز آنش پہ اس کو ہم بھون لیں گے اچھا سا اپنی میتھی کو تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ بہت مزیک کی اور بہت ٹیسٹی بنی تھی ماشاءاللہ گھر میں سب کو پسنے آئی تھی یہ ہمارے ہر میں فورا نہیں ختم ہو گئی تھی تو دیکھیں جناب یہ ہے ہماری سبزی کی فائنل لک آلو مہتی کی فائنل لک جو کہ بہت ہی مزیک کی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی اس کو میں اچھا سا بھون لیا تھا اور اگر آپ لوگ اس ریسپی سے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو یقینا بہت پسند آئے گی دوسری طرف میرا جو تھا یہ چکن کون سوپ جو بن رہا ہے ہمارا اس کی یخنی تیار ہو چکی ہے اچھی سی ہماری چکن بھی گل گئی بلکل اب میں جا کیا کرنا ہے کہ چکن کو ہم سیپریٹ کر لیں گے بلکل یخنی سے نکال لیں گے اور اس کو میں شرائٹ کر لوں گے اچھا سا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو چیزیں جائیں گے یخنی میں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر میں نے چکن پاوڈر لیا ہے چکن پاوڈر کی جو فلیور ہے وہ سوپ میں بہت زبدس لگتا ہے بہت مزے کے لگتا ہے اچھا اس میں چکن پاوڈر کے لئے نمک شامل ہوتا ہے اور ساوسز میں بھی نمک شامل ہوتا ہے تو آپ یخنی کے اندر نمک بہت کم دالیے گا نہیں تو یہ بہت تیز ہو جائے گا اور پھل 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 اچھا فلیور نہیں آئے گا پھر زبدس لگتا ہے اچھا نہیں آئے گا تو میں نے ایک چمچہ اس میں چکن پاوڈر کے دال کے اس کو اچھا سا پکا مطلب مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے ساوسز کے دالوں گی اور یہ شنگریلا ساوسز ہے آپ کو اور سب استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر یہاں پر میں وائٹ والا وینیگر شامل کروں گی اور ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم چلی ساوسز دالیں گے اور یہ والی جو ساوسز ہیں یہ آپ اپنے حساب سے دال سکتے ہیں میں اپنے حساب سے دال نہیں ہوں سپون میں کون فرار لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا پانی دال کے اس میں اچھا سا اس کو مکس کروں گی بلکل بھی اس کو اور ٹھنڈے پانی میں اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں وغیر نہ نہ بنیں بہت اچھے سا اس کو مکس کرنا ہے بلکل ہمارے ہر میں سوپ بہت شروع سی پیائے جاتا ہے اور میں بہت سردیوں کے اندر سردے شروع ہوتی تو یہاں پہ دیکھیں میں سوپ کے اندر کانفر شامل کر دیا اپنا اس کو دال کے تھوڑی تھرے پکائیں گے تاکہ کانفر کا کچھا پر نکل جائے تھوڑا تھک ہو جائے پکنے کے بعد اس کی ریسیپی پہلے دے چکی ہوں اور یہ کئی طریقوں سے بنتا ہے مگر یہ سب سے آسان والے طریقہ اور بہت مزیگا بنتا ہے یہ اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا سوپ پکرا ہے میں دو انڈے دیئے ہیں اس کو اچھا سام پھیٹیں گے بہت اچھی طرح پھیٹیں گے ہم دیکھیں کتنا اچھا جوش اس میں آگیا ہے بلکل ہمارے سوپ چکن شرائٹ شامل کر دوں ساری ایک حریمیشی کٹ کر بلکل باری باری کٹ کرنا ہے اس میں شامل کریں گے اس کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے بہت مزیگا لگتا ہری میشی کا فلیور کے اندر اور اس کے بعد میں انڈا شامل کروں گی اور اس کو ہلکی ریشے بن جائیں گے زبدس سے اور اس کو ایک اُبال دینے کے بعد میں اس کو ڈیشورٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو جناب یہ ہمارے چکن کون سپ کی فائنل لک جو کہ بہت ہی مزی کا بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بن تیار ہوا تھا اگر آپ لوگ اس طرح بنائیں گے تو یقین آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ شاہر تو اس میں بہائی لیک بھی دال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں دار رہتے تو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں چینلن کو سبکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے دیکھنے کو مل جائے نیکس لیور تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد اکھئے گا موسیقی